اسلام علیکم ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ سکے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ہم آپ کی بہت ہی مشہور ہوں گئے تو درہ ستھلوج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ہم لے کر آئے ہیں آج مرخہ ستائیس اگست ہے دوزار تیز کی تو ہم بات کرتے ہیں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کی تو وہاں پانی کا جو اکھرا جائے ایک لاکھ بائیس ازاد تین سو چھبیس کی اسے کا ہے تو پانی کے مقدار میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے اور جو فلاڈ کنٹرول روم ہے کیونکہ بھارت میں اس بار بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو انہیں ایک بار پھر سے خطر گھنٹی بدع دیئے یہ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجہ کا سلاب بتایا جا رہا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیڈ گنڈا سنگھ کے بعد ہیڈ سلمانکی کی بات کرتے ہیں جہاں پانی کا بہاو تقریبا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہیڈ گنڈا سنگھ سے جو گنڈا سنگھ سے جو سلمانکی تک کا سفر ہے وہ پچھتر سے اسی کلومیٹر کے لگ بھگ ہے تو ہیڈ سلمانکی کے اوپر جو پانی کی اس وقت مقدار ہے وہ ایک لاکھ دوہزار چھے سو بیاسی کی اس ایک پانی کی آمد ہے اور پانی کا جو خراج ہے انہانوے ہزار چھے سو بتایا جا رہا ہے اور درمیانے درجہ پر سلاب بتایا جا رہا ہے اور اس کی اب ہم بات کرتے ہیں ہیڈ سیفن کی تو یہ ہیڈ سیفن جو ہے ہیڈ اسلام سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر مسافت کے مسافت پر واقع ہے تو وہاں پانی کا خراج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جو پانی کا خراج ہے وہ ایک لاکھ چھالیس ہزار پوائنس سو چھے کیوسک ہے اور اونچے درجہ کا سلاب بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہیڈ سیفن ہے یہ ایک پول ہے یہاں پانی کو سٹور نہیں کیا جا سکتا ہے جتنا ہی پانی یہاں سے گزرتا ہے وہ اتنا ہی اگلے علاقوں میں جاتا ہے اور تبہ ہی پھیلاتا ہے شدید خطرات کے پیش نظر انتظامیہ ہائی الارٹ ہے ریسکیو کی ٹیمیں بھی جہاں دریا کے جو سلاب کا پانی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں پر موجود ہیں جو بستی لالہ ڈیرہ تھی وہاں پر جو بند تھا وہ ٹوٹ چکا ہے بند ٹوٹنے سے بستی بھی ایک زیر آب آ چکی ہے اور کھڑی فصلیں جو تھیں کم از کم ہزاروں ایکڈمی ایکڈمی تھی وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں قریباً اگلے دو ماہ یہی صورتحال رہی ہے اگلی ریپورٹ ہمارے پاس جیسے آتی ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جلدی نئی ویڈیو ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اسلام علیکم ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ سکے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہوں گئے تو درہ ستلوج کی طرح ترین اپ ڈیٹ ہم لے کر آئے ہیں آج مرخہ ستائیس سگست ہے دوہزہ تیز کی تو ہم بات کرتے ہیں ہیڈ گنڈا سنگ والا کی تو وہاں پانی کا جو اکھرا جائے ایک لاکھ بائیس ہزارت تین سو چھبیس کیوں سے گئے تو پانی کے مقدار میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے اور جو فلاڈ کنٹرول روم ہے کیونکہ بھارت میں اس بار بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو انہیں ایک بار پھر سے خطر ایک گھنٹی بتا دی ہے یہ ہیڈ گنڈا سنگ کے مقام پر اونچے درجہ کا صلاح بتایا جا رہا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیڈ گنڈا سنگ کے بعد ہیڈ سلمانکی کی بات کرتے ہیں جہاں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تقریبا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہیڈ گنڈا سنگ سے جو گنڈا سنگ سے جو سلمانکی تک کا سفر ہے وہ پچھتر سے اسی کلومیٹر کے لگ بھگئے تو ہیڈ سنگانکی کے اوپر جو پانی کی اس وقت مقدار ہے وہ ایک لاکھ دو ہزار چھ سو بیاسی کی اس ایک پانی کی آمد ہے اور پانی کا جو خراج ہے انانوے ہزار چھ سو بتایا جا رہا ہے اور درمیانے درجہ کا صلاح بتایا جا رہا ہے اور اس کے اب ہم بات کرتے ہیں ہیڈ سیفن کی تو جو یہ ہیڈ سیفن جو ہے ہیڈ اسلام سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر مسافت کے مسافت پر واقع ہے تو وہاں پانی کا اکراج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جو پانی کا اکراج ہے وہ ایک زیادہ موسیقی موسیقی موسیقی